اسلام علیکم قائز دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جی ایک question ایک بھائی نے پوچھا جی ایک ماں اور بیٹے کا cross کیسا رہے گا ٹھیک ہے کیسا نہیں in terms of لڑائی کیا لڑائی میں وہ کامیاب cross ہے تو اس کے ساتھ یہ question یہ بھی آ جاتا ہے چلو ماں اور بیٹے کی تو بات تو کریں گے ہی ہم لیکن man بھائی کا cross کیسا رہے گا لڑائی میں ٹھیک ہے یہ سارے تھی جربے میں نے کیا ہوئے ہیں یہ جو بال سوید ہو گئے ہیں یہ سارے تجربے کر کر کے یہ ہمارے ہوئے میں ہیں جی ٹھیک ہے چھوٹا سا تھا میں میٹرک سے پہلے کہ مجھے یاد ہے کہ میں اس شوک میں پڑا تھا تو جڑکیں بھی بڑی کھائی ہیں بار بھی بڑی کھائی ہیں سکول میں یہ بس یہ ایک نشے کی طرح ہوتا ہے جی شوک یہ جب پڑ جاتا ہے یہ چھوٹا نہیں ہے تو ہر اینگل سے پھر برڈز کو ہم نے observe کی ہے پریکٹس کی ہے دیکھا ہے تو پہلی بات یہ ہے کہ اگر ماں اور بیٹا ایک بلڈ میں سے ہیں مطلب ماں اس کی گاڑی ہے ایک خون میں سے چلتی آ رہی ہے اور اسی خون میں دوبارہ بیٹا ایڈ کیا جائے پھر تو مسئلہ بنتا جی ٹھیک ہے کیونکہ وہ ریڈی بلڈ اتنا کی ڈومیننٹ ہے اس بیٹے میں مطلب باپ بھی اسی بلڈ میں سے تھا تو پھر مسئلہ بان سکتا ہے ٹھیک ہے لیکن اگر ماں میں بھی کچھ کروسز ہیں مطلب کچھ ماں باپ اس کے بھی ڈیفرنٹ بلڈ میں سے جیسرہ لوگوں کے پاس ہوتی ہیں بارے بندے کے بارے بریڈیں تو نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو اچھے سے اچھے لوگ بریڈیں کرتے ہیں جی اچھا نار لیا اچھی مادی لی تو ڈیفرنٹ فیملی سے ہوتے ہیں وہ بچے لیتے ہیں اب ان میں سے جو ماں بانر ہی ہے آپ کے پاس تو اس کے ساتھ بھی نارا بائی سے لگا رہے ہیں اس کے ساتھ جو بیٹا بانر ہے وہ دوبارہ اگر آپ ماں کے ساتھ لگا رہے ہیں سر اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا ٹھیک ہے اس کے بچے لڑیں گے بہترین لڑیں گے کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر پٹی آپ باپ کے ساتھ بھی لگائیں گے اس طرح کی تو کوئی مسئلہ مسئلے بنتے ہیں جن کے پاس نسلیں پشتوں سے چلتی آ رہی ہیں مطلب تھرڈ فورس جنریشن میں وہی بلڈ چال رہے ہیں فادر بھی اسی بلڈ میں تھا ماں بھی اسی بلڈ میں سے تھی اس کا باپ دادا سب کچھ وہ سیم تھا تو پھر آپ کے پاس مسئلہ بنتا ہے دروائز آپ کو مسئلہ نہیں بنے گا اسی طرح ہی بین بائی آپ کے پاس پٹھا پٹھی ہے آپ کو دل لگ کرتا ہے کہ بھئی آپ بریڈ کالیں سیم خون ہے اسی طرح کے بچے بنیں گے ان میں بھی یہی چیز آ جاتی ہے کہ اگر وہ سیم بلڈ سے ہیں سیم فیملی سے ہیں سیم رشتے سے ہیں تو وہ آپ کا جونس ہے نا بین بائی کا ریزلٹ اس میں فرق آئے گا لیکن اگر ان کے پیرنٹس میں کروسز ہیں ڈیفرنٹ سٹرینز سے بنے ہوئے ہیں وہ تو آپ کے بین بائی اگر آپ وہ پیر رب کرتے ہیں اس میں بھی کوئی فرق نہیں آئے گا آپ کو ایک اچھا ریزلٹ ملے گا آپ کو وہ لڑائی میں بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ میں نے خود بریڈنگ کی ہوئی ہے میں نے خود بردر اور سسٹر کی پیرنگ کی تھی میرے پاس ایک مرگہ بنا تھا کریکن بریڈ میں سے ری وڑی وہ انتہا کا سخت پیار مارتا تھا بہت اچھا اڑتا تھا اور وہ پاؤں بھی نیچے نہیں تھا لگاتا اور اثر تھا اس کے مطلب تھروز کی بہت اچھی تھی تو میں نے ایرزلٹ لیا ہوئے ہیں بہتے کے بھی لیا ہوئے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو آپ بلا جزک لگائیں اور یہ بھی بات کچھ لوگ دیکھتے ہیں جب آپ ایک چیز کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ پٹھے کو مچور ہو لیں کوئی فرق نہیں پڑتا اگر مادی آپ کی مچور ہے اجڈ ہے تو پٹھا آپ کا ینگ ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ پٹھے کو پیر آپ کر سکتے ہیں مادی کے ساتھ آپ کو پٹھا بھی اترا ہی ریزلٹ دے گا جتنا بڑا مرگا دے گا صرف دونوں چیزیں جو انسی ہے ینگ نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے لیکن یہ بھی وقت کے ساتھ سے آپ اس کو بھی چوز کار سکتے ہیں آپ کے باتے وقت نہیں ہیں ٹائم نہیں ہیں آپ کے باتے دونوں چیزیں ینگ ہیں اب آپ ویٹ کروجی مزید سال سارا کے دونوں ایجڈ ہو جائیں آپ کے باتے اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے آپشن نہیں ہے آپ کے باتے تو یہ سانس والی چیز ہے میرے بھائی کوئی پتہ نہیں ہوتا میں اپنی سانس کا نہیں پتہ ہوتا کب اللہ کو پیارے ہو جائیں تو یہ تو چیزیں ہیں تو یہ بھی آپ کے کسی ٹائم بھی یہ ضائع ہو سکتی ہیں تو آپ اپنے آپ کو سیف سائٹ پر رکھنے کے لیے آپ ان کو پیر آپ کریں بچے لیں اس کے بعد جب عمر میں آئیں گی تو پھر بچے لیں لیں کوئی مسئلہ نہیں وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں کریں گے تو آپ کو اچھا ریزرٹ ملے گا اور ینگ پیرنگ بھی آپ اس مجبوری کے تیعت لیوں سے آپ کر سکتے ہیں ہی گئی